ایشو یہ ہے کہ ہم نے تو اپنی سمیشن عدالتِ عالیہ میں دی اسلامباد ہائی کورٹ نے ہمیں رلیف دیا آٹھ ہفتوں کی بیل دی اور اسی طرح ہائی کورٹ لاہور میں تو وہاں پر ہم نے جو وہاں پر گرنٹی ڈمانڈ کی گئی وہ ہم نے دی اور عدالتِ عالیہ نے کوئی فردر گرنٹی ہم سے ڈمانڈ نہیں کی تھی اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ پرائیم منسٹر صاحب ایک ہفتے سے کہہ رہے ہیں کہ میاں نواشی صاحب کی جو طبیعت اور انتہائی خراب ہیں ہم فسلیٹیٹ کر رہے ہیں پھر ان کی سبائی منسٹر ہیلتھ جو ہے یاشمین راشتہ صاحبہ وہ بھی میاں صاحب سے ملی اور وہ بھی جو ان کی پرسوں کی پریس کانفرس تھی اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ خود اس چیز کو ایڈمنٹ کر رہی تھی تو ایشو یہ ہے کہ یہ حکومت کا جو رویہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ تشویشناک صورتحال سے یہ ہمیں دوچار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تضحیق کی جا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کی بماری پر ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے لیکن جب ہمیں عدالت نے ارلیو دے دیا اور ہم نے عدالت میں ایڈمنٹ کیا ہے اور جو تیرمنٹ کرنیشن ہم آٹھ ہفتوں کے بعد عدالت میں پیش ہوں گے اور جو چیف جسٹس عطن من اللہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ سبائی یا فیڈرل گورنمنٹ سے بھی آپ رلیو لے سکتے تھے لیکن ہم نے کسی گورنمنٹ سے نہ سبائی سے نہ فیڈرل گورنمنٹ سے بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ رانہ عشد صاحب سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس زمانت کو ان انڈیمنٹی بارڈز کو کیوں نہیں مان رہی اگر اس سب سے اہم ایشو نواز شریف صاحب کی صحت کا ہے تو پھر یہ سیکیورٹی بارڈز جو ہے جمع کروانے میں کیا حرج ہے جب وہ باپس آئیں گے تو وہ ان کو ریمبرس ہو جائیں گے ہم سیکیورٹی بارڈز کس لیے جمع کروائیں کس لیے جمع کروائیں اور پھر کوٹس میں چلے جائیں دیکھنا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور یہ جب ذلفی بخاری صاحب کا نام اگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکلا تھا تو کون سا جلاس ہوا تھا کون سی ڈیلی کمیٹی نے میٹنگ کی تھی اور کون سی کیپلن نے بیٹھی تھی